اسلام علیکم کامران صاحب کیا بیریئر ٹاؤن فیز ایٹ میں مجھے ون بیٹ سٹوڈیو اپارٹمنٹ خرید لینا چاہیے اتنا سستہ مل رہا ہے یہ موقع دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا اسی طرح کے کومنٹس اور وائس نور جبکہ اب تو آبرسیز پاکستانیوں کی کالز بھی آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں سوچا کہ اسی پہ ایک ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ سب کو پتا چل جائیں اور جو لوگ سوچنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی ویڈیو دیں اس وقت بیریئر ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے اور سپیشلی فیز ایٹ میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے اس حوالے سے بات کروں گا بیریئر ٹاؤن فیز ایٹ میں سٹوڈیو اپارٹمنٹس جس طرح کے بھی ہیں اور پلس اس کے علاوہ کسی قسم کے بھی ہائی ریزز کی انویسٹمنٹ میرے خیال میں نہ آج کرنی چاہیے نہ کل کرنی چاہیے اور نہ ہی میں وہاں ہائی ریزز میں انویسٹمنٹ کرنے کے حاک میں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ریٹرنز آن ٹویسٹمنٹ چیک کرنا ہے آر آئی او کیا ہے انتر بیریئر ٹاؤن میں ہائی رائزز کتنے بنے ہوئے اور بیریئر ٹاؤن کے اندر عبادی کتنی ہے بیریئر ٹاؤن کی جیوگرافیکل میپنگ میں کون کون سی یونیورسٹی سے کون کون سی اسپیٹل سے کون کون سے وہاں پہ انڈسٹریہ لے گا رہے ہیں اور کہاں کے لوگیں جو آکے ان ہائی رائزز میں اپنی ریائش رکھیں گے ظاہر ہے ہائی رائزز میں کوئی بھی فلیٹ ہوگا تو اسے کہیں نہ کہیں ہم نے رنٹ پہ لگانا ہے یہ انویسٹمنٹ ہم اس لیے کر دے ہوتے ہیں بیریئر ٹاؤن فیز ایٹ میں اکر چلے جائیں تو بیریئر ٹاؤن فیز ایٹ کے ابھی تک ہزاروں گھر غیر آبادی یعنی کہ ٹین پرسنٹ ان میں آبادی ہے اور جن لوگوں نے گھر بنائے ہیں وہ جو ہی ریٹائر ہو رہے ہیں جو یہاں پہ آباد ہو رہے ہیں ریٹائرمنٹ کی لائف کے لیے آ رہے ہیں جتکہ تو اصل میں اس وقت لگا جب سابقہ پی ڈی ایم کی حکومت پہ پٹرل خاصہ مہنگا ہو گیا تو پھر وہ لوگ جو اسلام آباد سے آکے بیریئر ٹاؤن میں رہتے تھے یا راول پنڈی صدر سے آکر بیریئر ٹاؤن میں رہتے تھے اس وقت انہیں پتا چلا کہ ہمیں راول پنڈی صدر یا پھر اسلام آباد میں ہی اپنی رہائش اختیار کرنی چاہیے انہوں نے وہاں سے جب اپنی رہائشیں نکالی تو اس کے بعد بیریئر ٹاؤن کی آبادی پورت زیادہ کام ہو گئی فیز ایٹ کی بات کرو اب وہاں فرض کیا آبادی ہو بھی تو کیوں ہو گی جب کاروبار کے مواقع وہاں ڈھیر سارے نہیں ہیں انڈسٹریز وہاں نہیں لگی ہیں ارد گرد مزدور وہاں پہ رہ نہیں سکتا ہے اور ظاہر ہے فلیٹ وہی بندہ رینڈ پہ لے گا جو آکے وہاں ارد گرد کام کرے گا تو بیریئر ٹاؤن میں ارد گرد کام کرنے کے اتنے بڑے مواقع موجود نہیں ہیں صرف اور صرف وہ مزدور جو وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ لیبر وہاں پہ جو کام کر رہی ہے وہ تو رہتے ہیں باقی جو بیریئر ٹاؤن فیز ایٹ اس وقت ایٹی پرسنٹ خالی پڑا ہوئے ہیں یعنی کہ اس لیبر کے علاوہ وہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں جو اپنی ریٹائیڈ لائف پہ ہیں کراچی سے آئے لاہور سے پاکستان بار سے آئے پرسکون زندگی بزار گیا اب وہاں کوئی بڑی انڈسٹری نہیں کوئی بڑی یونیورسٹری نہیں کوئی چیز نہیں جو بھی جا کے رہے گا یا وہ راولپنڈی سے کاروبار کر رہا ہوگا وہاں سے جا کے رہے گا یا یہاں اسلام آباد میں کاروبار کر رہا ہوگا یہاں سے جا کے رہے گا لیکن کیا آپ وہ پٹرول ایفورڈ کر سکتا ہے ڈیلی اتنا جانا نہیں ایفورڈ کر سکتا تو پھر آپ وہاں اپارٹمنٹ لے کے کیا کریں اگر میں بیریئر ٹاؤن کی اپارٹمنٹ کیا کمپیریزن کروں ای ایلیون کے ساتھ یا جی ایلیون کے ساتھ یا اسلام آباد کے سیکٹرز کے ساتھ تو میرے خیال میں ان کا رنٹ بھی زیادہ ہے اب بیریئر ٹاؤن میں ون بیٹ کا رنٹ کتنا آ رہا ہے پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار بیس ہزار بائیس ہزار جبکہ اس کے مقابلے میں میں اگر ای ایلیون میں چلا جاؤں تو رنٹ پہنٹیس چالیس پہنٹالیس ہزار ون بیٹ کا آ رہا ہے جی ایلیون میں چلا جاؤں تو اس سے بھی اوپر آ رہا ہے اسلام آباد کے کسی بھی سیکٹر میں چلا جاؤں اور پھر ڈیمنڈ اسلام آباد جی ایلیون میں چلے جائیں کوئی بھی اپارٹمنٹ چوبیس کنٹے تک بھی خالی نہیں رہتا چاہے وہ ون بیٹ ہے ٹو بیٹ ہے ٹری بیٹ ای ایلیون میں نہیں ہے کچھ بھی خالی نہیں مل رہی فیفٹین میں تھرٹین میں کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں کوئی اپارٹمنٹ آپ کو خالی نہیں لگ چھوٹا ہے یا بڑا ہے کیونکہ آپ کو جی فیفٹین میں آپ چلے جائیں وہاں آپ کو وٹر کی شارٹیج پلے گی پانی کی کمی کے باوجود پانکے فلیکس لگے گئے اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ بیریٹ آن سے کہیں ہی اچھا ہے وہ جا گیا ہے کیونکہ بلو ایریا میں چلے جائیں جی الیون میں چلے جائیں ہر جگہ سرکاری آفیس ہے ہر جگہ لوگ رہے ہیں نیبل سٹاف رہے ہیں پاکستان نیوی اس کے بعد پاکستان ائر فورس کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کے بعد بڑے بڑے ہسپیٹل سے لوگ مریض رہ رہے ہیں ان کا سٹاف رہے ہیں کتنے اسلام آباد کے اندر ہسپیٹل سے اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی یونیورسٹیز ہیں ناسٹ ہے اسلامیٹ یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ بھی ڈیلس آگی ہیں علامہ اکمال یونیورسٹی ہے ایونیورسٹی میں کلاسز اس طرح ریگولر تو نہیں ہوتی پھر بھی سٹاف تو ہے نا اچھ لیول کے لوگ تو ہیں نا جو چیزوں کے لیے کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر وہاں پہ ڈیلی آمد و رافت ہوتی ہے لوگوں تو وہاں کی جو پروپرٹی ہے چاہے ہم رینٹل بیس پہ بھی خرید رہے ہیں ڈیلی کے ڈیلی وہاں آپ کا فلیٹ اگر ہر ایک کسٹمر کو الگ دینا چاہتے ہیں تب بھی اسلام آباد کے اندر آپ ڈیلی بیس پہ بھی کما سکیں آپ اگر ڈیلی بیس پہ اپنا فلیٹ پانچ ہزار روپیہ پر ڈے کے ساتھ سے بھی دینا سٹارٹ ہو جائیں مہینے میں ون بیٹ جو ہو کر سٹوڈیو بیٹ اگر اچھا فرنش کر کے پانچ ہزار روپی دیتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کتنے پیسے نکالتے ہیں لے لاکھ روپیہ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر 35-45 ہزار روپیہ آپ کو آ رہا ہے تو کام نہیں ہے اٹنشن پر منت آپ کا فلیٹ وہاں پہ لگا ہوئے ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ ہم نے ریل سٹیٹ انویسٹمنٹ اس جگہ پہ کرنی ہے جہاں سے پھر ریٹرن آن انویسٹمنٹ آ رہا ہے اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ اسلام آباد سے اچھا کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر مجھے کوئی اپارٹمنٹ میں لے گا تو میں اسلام آباد کو لیو کر کے تو میں راون پنڈی مرکز میں چلا جاؤں گا وہاں جا کے کوئی اپارٹمنٹ لوں گا سکس روڑ پہ اپارٹمنٹ لوں گا آسٹل ہی آسٹل بچے ہی بچے سکول ہی سکول کالیج ہی کالیج فور ہی میرا ڈاک جانا اس کے بعد مجھے پیر ودائی کے ایرگے میں لینا چاہیے ڈیلی تراسٹور ہے ڈیلی پہ بھی ملا سکتا ہوں بیر ودائی کے ایرگے میں جب آپ چلے جائیں گے تو ڈیلی تقریبا تقریبا پچیس ہزار گاڑی ان آؤٹ ہوتی ہے اور ڈیلی وہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں وہاں پہ مجھے اپارٹمنٹ خرید لینا چاہیے ٹھیک ہے سٹوڈیو ملے ٹو بیٹ کر ملے مجھے صدر چلا جانا چاہیے روز تقریبا چالیس ہزار لوگ صدر آتے ہیں مجھے راجہ بزار میں جاتے ہیں اپارٹمنٹ خرید لینا چاہیے مجھے منی روڈ پہ کہیں پہ خرید لینا چاہیے یعنی کہ جہاں پہ ٹرافیک ہے ڈیلی لوگ آرہے ڈیلی لوگ آرہے ڈیلی لوگ آرہے منتلی کے لیے رہنے شہر کے اندر کوئی اپنے مریض کے ساتھ آ رہا ہے کوئی سکول میں آ رہا ہے کوئی ہسٹل میں نہیں رہ رہا اپنے اپارٹمنٹ میں رہنا چاہتا ہے اور لکھوں ایسے ملازمین ہیں جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں اور وہ اسی جگہ کام کر کے تو پہلے اپنے فلائک تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمیں فلائک وہاں پہ لے لینا چاہے گے لیکن آپ صدر میں جس شخص نے شیئرنگ بیس پہ نو آزار دس آزار روپے پہ فلائک خریدا ہوا ہے ون بیس ٹوڈیو میں تین یا چار بندے رہ رہے ہیں رنٹ پورا کرنے کے لیے انہیں آپ کہے نہ جا کے بیریئر ٹاؤن فیز ایٹ میں ون بیٹھ خرید لے بہت سستہ ہے پندرہ ہزار سولہ ہزار روپے کا ہے پیٹرول زیادہ خرچ پیٹرول سے بھی زیادہ وقت بہت لگتا ہے جو بندہ یہاں پہ رہ رہا رہا ہے یہاں سراؤنڈنگ میں اسے شیئرنگ میں ملے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے یار کونہ گھنٹہ پہ آپ لوگوں نے اگر انویسٹمنٹ کا خریدنا ہے اور سپیٹری اپورٹمنٹس میں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ رش کون سے ایرے میں ہے اور اسی ایرے میں جا کے خریدنا ہے صرف آئی رائز ایر ایرز 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 ہزاروں فلیکٹ بیری ایف ایز ایٹ میں لوگوں کے خالی پڑے ہوئے اس کے مقابلے میں آپ شہر کے اندر آئیں اس کے مقابلے میں آپ اسلام آباد اگر شہر کے اندر نہیں آسکتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں پھر کوئی اور بات کرتا ہے موسیقی